سلام علیکم میری وان میچیکل سیکرٹ جو پالر بیس ہے اس کا رزلٹ آپ میرے ہینڈ پر دیکھ سکتے ہیں کس قدر گلوئی اور بیوٹیفول لگ رہی ہے میری یہ سکن چمک رہی ہے اس میں میں نے کوئی کسی قسم کا شمر ایڈ نہیں کیا یہ جو میریل بیس کا طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ہم اب اپلیکیشن کا پروسیجر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں میں سب سے پہلے کرسٹین کی جو سٹک ہے میرے پاس اس کا تھرٹی ایڈ شیئر نمبر ہے اس کے ساتھ میں اپنی جو فیس کو یا جو ایمپرفیکشنز ہے اس کو ہم کریکٹ کر لیں گے اپنے فیس پہ جہاں بھی کہیں ہیں میں فیس پہ نہیں دکھا سکتی میں آپ کو ہینڈ پر اس سارا پروسیجر سٹیپ بی سٹیپ بتاتی ہوں اپنے آپ کو جو بھی ڈاک سرکلز ہیں پگمٹیشن ہے اس کو تھرٹی ایٹ نمبر سے کنسیل کر لیں گی کریکٹ کر لیں گی کریکٹر بنانے کی میں نے بہت سارے طریقے پتائیں میں اس طریقے سے آپ اس کو کریکٹ کر لیں اپنے فیس کو اور ایک کینوز آپ کے پاس بلکل کلین تیار ہو جائے گا آج جو میں بیس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی وہ ہے میرے پاس یہ شیفر والوں کی گلوئٹ بیس اچھا جب ہم اس طریقے سے ایک منرل بیس بناتے ہیں جس میں ہمارے پاس پنگ ٹون بھی اس میں ایڈ ہے نیچرل ٹون بھی اس میں ایڈ ہے آئیوری شیئر بھی اس میں ایڈ ہے تو اس کے بعد ہمیں اپنے جو بیس ہے اس میں زیادہ کلرز ایڈ کرنے کی زورت نہیں ہوتی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دو تین شیئر لے کے اپنی بیس کو بنائیں تو جو آپ کی سکن ٹون کا کلر ہے وہ بھی آپ اپلائے کر سکتی ہیں میں یہاں پر یہ نیچرل شیئر لے رہی ہوں گلوئٹ والوں کا نیچرل ٹریڈ ہے جو کہ میری سکن کا کلر ہے میں اس کو اپنی سکن کے ٹون کے حساب سے اس کو پہلے اپلائے کروں گی اور اس کے بعد ہم اپنا جو میجیکل منڈرل پاورڈر ہے وہ اپلائے کریں گے فیس پہ تو آپ آگے چل کے میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ آپ دیکھیں اور اس کو اسی طریقے سے آپ اپنے فیس پہ اپلائے کریں گی تو اب یہاں پہ میں اس کو بلینڈ کری ہوں یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ مجھے بہت زبردست لگی ہے اچھا اگر اس پہ آپ میرا کمپلیٹ ریویو چاہتی ہیں تو میں اس پہ علیدہ سے بھی ایک ویڈیو اس کی اپلیکیشن کی بتاؤں گی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہیں فیس پہ کرتی ہے یا سکن کو ڈرائے کرتی ہے تو اس کا صحیح پروسیجر کیا ہے اس کے لئے آپ میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تو اب آپ اس کا ریزلٹ ویسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہائی کروڑیج ہے میں نے نیچے ویسے اپنے دارک سرکل سے وغیرہ ہائٹ کر دی ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کا ریزلٹ کس قدر فلالس آیا اور یہ آپ کے سکن کو ایک گلو فارم کر رہی ہے تو وہ جو آپ ایک گلو نیچے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ منرل پاوڈر میں بھی ایٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں مزید کسی شمر کی بھی زورت نہیں پڑے کیونہ ہماری ایک فلالس سی بیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب ہم اب تیار کریں گے اپنا یہ منرل پاوڈر جو ہے اس کا پیس تیار کریں گے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ نے اپنا جو جتنا بھی آپ کو چاہیے اس مقدار سے جیسے میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے وہ لے لیں اس کے اندر آپ نے وارٹر ایٹ کرنا ہے وارٹر ڈروپ کر کر کے ایٹ کرنا ہے زیادہ ایٹ نہیں کرنا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پتلا پیس بن جاتا ہے بلکہ آپ دیکھئے کہ میرے ساتھ بھی تھوڑا یہ ہوا ہے کہ میں نے جب اس کے اندر آئل ایٹ کیا ہے تو وہ تھوڑا مجھے رنی لگا ہے جس کو میں بعد میں فکس کروں گی وہ آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں دکھاتی ہوں اچھا آپ یہ وارٹر ایٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اچھا یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتی ہیں اور اپلائے کر سکتی ہیں اپنے فیس پہ اور اگر آپ کی سکن ذرا ڈرائے ہے تو جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیسٹہ بن گیا ہے اگر آپ کی سکن تھوڑا ڈرائے ہے تو اس کے بعد آپ اندر کوئی بھی اپنا بیوٹی آئل ایٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آئٹ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پہ ڈرائے کریں گی اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی جو پیسٹ ہے وہ تھن ہے اور اتنی زیادہ تھک نہیں بنی ہے جیسے کہ مجھے یہاں محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ آئل چھوڑا تھوڑا زیادہ ڈال گیا تھا تو آپ اس میں مزید جو ہے اپنا پاودر ایٹ کر کر کے اس کو تھک پیسٹ بنا سکتی ہیں یہ سب چیزیز شو کرنے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اس کو جس طریقے سب میرے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تھک پیسٹ بنایا ہے اس طرح سے بنانی ہے اس کے بعد اپنی بیوٹی بلینڈر کو لے کے کسی بھی پف کو لے کے اپنی جو بیس ہے اس کو ڈیپ کر لیں گی تاکہ جو بھی ایکسس جو آپ کا ہے اماؤٹ وہ وہاں سے اٹھ جائے اب آپ دیکھ سکتی ہیں کس قدر فلاولس ریزلٹ آیا ہے میری بیس کا اور کتنی شائنی اور شمڑی گلوئی بیس بن گئی ہے اور کوئی بھی اس میں کریکس نہیں ہے زبردست قسم کی یہ سٹیٹوی ہے اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو میں ویسے ایڈ کرتی ہوں اینڈ پہ کمپیک ماؤڈر تو آپ کوئی بھی کمپیک پاوڈر کے ساتھ ایک دفعہ اس کو فائنل ڈج دے دیں گی تو وہ مزید آپ کی جو فانڈیشن وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی اور جو میں نے یہ کمپیک یوز کیا یہ میں اپنے ویڈیو سے بتا چکے نیچرل شیئر ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ